چودہ سال کا عرصہ ایک بہت عرصہ ہوتا ہے ہر حکومت نے کہا کہ ہم گوادر ائرپورٹ کو افتتاہ کریں گے اور اس میں پھر کرزے بھی بہت لیے گے چین سے بھی کرزے لیے گے دو تین مرتبہ تو پھر یہ بھی خبریں آئی کہ اس میں خرد برد بھی ہوئی ہے کہ کرپشن کی نظر بھی ہوئی ہے تو اس طرح کے پروجیکٹ سے جب بھی بلوچستان کے اندر شروع ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی ایک آدھ کی خبر سامنے آئی کہ عالمی عدالتیں جو وہاں پر آپاشی کا نظام بنا رہی تھی منصوبہ شروع کیا تھا اس میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی اس سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شاید اس میں کوئی کرپشن ہوتی ہے تو بلوچستان میں عموماً جب بھی اس طرح کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں تو اس میں کرپشن کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں پھر جن لوگوں نے کرپشن کی ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا سب دیکھیں منیادی طور پہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان کی جو سٹریٹیجک ایمپورٹنس ہے نا وہ بہت لوگوں کو تکلیف دیتی ہے اس میں میں سپیشلی اپنی حکمرانوں کی بات نہیں کرتا میں انٹرنیشنل میڈیا کی انٹرنیشنل ویشٹڈ انٹرسٹ ہے جن کے ان کی انوالمنٹ ہمارے صوبے میں بہت زیادہ ہے وہ اس صوبے کو کسی صورت میں بھی بہتر انداز میں نہیں دیکھنا چاہتے لیکن اب جہاں تک کرپشن کیا بات کرتے ہیں کرپشن پورے ملک میں ہے پنجاب میں کام ہو سکتے ہیں پنجاب میں پل بن سکتے ہیں پنجاب میں سب کچھ ہو سکتا ہے خبر وقتوں خواہ میں ہو سکتا ہے مگر بلوچستان میں کام نہیں ہوتے تو اگر یہ کرپٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو کون رہا ہے ان کو سپانسر کون کر رہا ہے تو ان کے خلاف کروائی ہیں اور شدت سے کیوں نہیں ہو رہی ہیں جو صدر سے باقی جگہوں پہ ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو بلوچستان کے مفادات سے تقرا رہا ہے بلوچستان کے لوگوں سے لوگوں کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھ رہے ہیں اور بلوچستان کو وہ فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں جس آپ نے یہ وارٹر پروجیکٹ تھا جو ورلڈ بینک کا تھا ٹھیک ہے اب ورلڈ بینک نے آپ سے ایکسیس مانگی کہ ہم آپ کے پانی کے معاملات کو پانچ کروڑ ڈالر کا پروجیکٹ تھا مگر وہ کونسی اناثر ہیں جو اس معاملے کو سیریس لے کے ان کو ایکسیس نہیں دے رہے اور پانچ سال تک یہ پروجیکٹ جو ہے پڑھنے میں چلا گیا اور الٹی میٹی ورلڈ بینک نے ریفیوز کر دیا کہ یہاں کوئی کام ہمیں ایکسیس نہیں دی جاری یا یہاں کیا مسئلہ ہے یا کوئی تلسلس بھی نہیں لی جاری تو یہ ایک ہمیں اس مائنگ شیڈ کو بھی ایڈریس کرنا ہے انٹرنیشنل ہی میں ایڈریس کرنا ہے کہ جیسے چیپیک کی وجہ سے بہت سارے ایسے اناثر ہیں جو بلوشتان کو پھلتا پھلتا نہیں دیکھنا چاہ رہے تو ہم اسی لیے حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ افتتاہوں کی تقریب جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے بہت جب تک گراؤنڈ ریالیٹی میں گراؤنڈ پہ پہ رہ کے کام نہیں ہوگا گوازر میں عام آدمی کی ویل فیر کا پروجیکٹ نہیں دیکھا جائے گا اگر کوئی کنکریٹ کام کی پروڈکشن دیوان نہیں ہوگی سوائے ہاؤزنگ سکیم سے کوئی جو ہےنا ہاؤزنگ سکیم سے یا زمینوں کو لوگوں کو بیشنے سے جو ہےنا پورٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا وہاں انڈسٹیز لگانے کی بات ہے وہاں پورٹ ڈیویلپنٹ کی بات ہے وہاں لوگوں کی ویل فیر کی بات ہے اور ائرپورٹ کا کام کرنا ہے تو ائرپورٹ کام کرنے کے لیے ائرپورٹ ایک آنی منتے ائرپورٹوں میں سالوں لگتے ہیں جب ائرپورٹ جو منائیں گے تو ائرپورٹ پر انٹرنیشنل لوگوں کو کیسے انٹریکٹ کریں گے